اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل فائیس آور بھائے امنہ شاہ آئی اوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کونٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں آئیے کہانی کا آخاز کرتے ہیں اگر شہر کی ہوا نے شاہدہ کا دماغ خراب کیا ہوتا تو وہ خالدہ کو نوشیرہ برکا بیانے کے بجائے ادھر گجران والا میں یا پھر لاہور میں اس کا رشتہ دے کرتی میں نے شاہدہ کی بے تکی بات کے جواب میں ایک منطقی دلیل دی بہرحال وہ اکتہا ٹامیس انداز میں بولی مجھے کسی اپنے پرائے اہرے غیرے نتو خیرے کی پرواہ نہیں ہے میں صرف اور صرف اپنے خامد کے لیے پریشان ہوں میرا سارا دھیان شوکت علی میں لگا ہوا ہے یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ فیضی کے باپ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا اس کے بدن کا زہری حصہ بے جان ہو کر رہ گیا تھا صرف اوپر کے دھر میں جان تھی حکیمی اعلاج جاری تھا مگر کوئی بات کہ فالج کا مرض گھوڑے کی رفتار سے آتا ہے اور جو کی رفتار سے جاتا ہے حکیمی اعلاج سے ابھی تک شوکت علی کو خاطر کا فائدہ نہیں ہوا تھا کیا ہوا تمہارے خامد کو زہدہ کی بات کے جواب میں میں نے استفسار کیا آپ کو یہ بات پتا ہی ہوگی کہ شوکت کو فالج کا اٹیک ہوا تھا وہ غمزدہ لہجے میں بولی جب شاہدہ نے فیضی کو خالدہ کرشتہ دینے سے انکار کیا تو اس کے فوراں بعد ہی شوکت پر فالج گرا تھا شروع میں وہ بات چیت کرتا تھا بولنے کی طاقت تو اب بھی ہے لیکن خالدہ کی شادی کے بعد اس نے زبان پر تالہ ڈال دیا ہے ہونٹ سی لئے ہیں بس ہر وقت بیٹھا آنسو بہاتا رہتا ہے میں تو شوکت کی اس قسم پرسی اور بیوسی کی ذمہ دار شاہدہ کو سمجھتی ہوں اس کی ہردھرمی اور آکے بت ناندیشی نے ہمارے ہستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے زاہدہ نے بات ختم کی تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا میں نے ہمدرتی بھرے لیجے میں کہا زاہدہ تم مطمئن ہو کر گھر جاؤ اگر فیضی نے کچھ نہیں کیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا تم گھر جا کر شوکت علی کی دیکھ پھال کرو میں بھی آج کسی وقت تمہارے گھر آ کر شوکت کی خیریت دریافت کروں گا میری تسلی بھری باتوں نے اس کی آنکھوں میں بے فکری کے دیئر روشن کر دیئے اس نے امید افضا نظر سے مجھے دیکھا اور میرا شکریہ ادا کر کے تھانے سے رخصت ہو گئی اس کیس کے مختلف کرداروں نے مجھے جذباتی کشمہ کشتے دو چار کر دیا تھا ہر کردار ایک لمحے کسور وار اور دوسرے لمحے بے گناہ دکھائی دیتا تھا میں کھل کر کسی پر سختی کرنے کے بارے میں سوچتا تو اس کی ذات کا مظلوم پہلو میری نگاہ میں اجاگر ہو جاتا اور جب میں کسی کو ریاض دینے کا فیصلہ کرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی جلوہ فروز ہو جاتی یہ ٹھیک ہے کہ میں الچ کر رہ گیا تھا لیکن میں مایوس ہرگس نہیں تھا میں مایوس کو گناہ کبیرہ تصور کرتا تھا میرا یہ ماننا تھا اور عملی زندگی کا تجربہ بھی یہی تھا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں ایک پل سرات کے مانند پتلی لکیر کا فاصلہ ہوتا ہے انسان جس لمحے مایوس ہو کر ہمت ہار بیٹھے وہ ناکام ہو جاتا ہے اگر وہ تھوڑی سی ہمت اور کر کے امید کے دامن کو تھام کر صرف ایک قدم آگے بڑھ کر اس لکیر کو عبور کر لے تو لکیر کی دوسری جانب کامیابی باہنوا کیے اسے گلے لگانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا میں نے بھی امید کے دامن کو تھامے رکھا اور سہ پہر میں میری مراد بر آئی اے ایسائی مشکور حسین کی واپسی نے اس کیس کو ایک نئی سمد سے روشناس کرا دیا تھا مشکور حسین میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش نظر آیا جیسے اس نے کوئی اہم نقطہ دریافت کر لیا ہو وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا کیا تمہیں چودری نوازش علی اینسن آسانی سے مل گئی تھی جی ملک صاحب یہ غلہ منڈی کی بہت مشہور دکان ہے اس نے جواب دیا پھر قدرے آگے جھک کر انکشاف انگیز لہجے میں بولا ہمیں فوری طور پر جیدے کو گرفتار کرنا ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا تم پرانی غلہ منڈی سے کون سی خاص خبر لائے ہو اے ایسائی نے اپنی جیم میں سے تہشدہ کاغصات نکال کر میری جانے بڑھاتے ہوئے کہا آپ خود دیکھ لیں میں کیسی سنسنی خیص خبر لے کر آیا ہوں میں نے وہ تہشدہ کاغصات اس کے ہاتھ سے لے کر انہیں کھول کر دیکھا ان میں سے ایک تو وہی مختلف بیجوں کی خریداری کی رسید تھی جس کی تصدیق کے لیے میں نے اے ایسائی کو پرانی غلہ منڈی روانہ کیا تھا اور دوسرا کاغص اسی کیش میموں کی کاربن کاپی تھی رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر گہک کو دی جاتی ہے تو اس کی کاربن کاپی اسی رسید بک کے اندر محفوظ رہ جاتی ہے میں نے سوالیاں نظر سے اے ایسائی کو دیکھا اور پوچھا اس میں اسی کون سی خاص بات ہے ایک رسید ہے اور دوسری اس کی کاربن کاپی ملک صاحب وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے مائنہ خیز انداز میں بولا آپ ذرا اس رسید پر درچ خریداری کی تاریخ تو دیکھیں رسید پر اس ماہ کی اٹھارہ تاریخ ٹلی ہوئی ہے میں نے سرسری لہجے میں کہا جب جیدہ سبزیوں کے بیچ کی خریداری کے لیے پرانی غلہ منڈی گیا تھا اور اسی روز سب پانچ اور چھے بجے کے درمیان آفتاپ کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا بلکل ٹھیک اے ایسائی کی مسکرات گہری ہوئی اس نے رسید کی کاپی میری جانب بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا اب ذرا آپ اس پر درچ تاریخ کو پڑھیں میں نے پڑھا اور چوک اٹھا کاربن کاپی پر خریداری کی تاریخ اسی ماہ کی تین ڈلی ہوئی تھی جب میں نے اصل رسید اور اس کی کاپی کو پہلو با پہلو رکھ کر بغور جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطن کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کسی نے رسید کے تاریخ والے حصے میں کاری گری کر کے تین کے حصے کو آٹھ بنا ڈالا تھا اور پھر اس آٹھ کے بائیں پہلو میں ایک کا اضافہ کر کے اس تاریخ کو تین سے اٹھارہ میں بدل دیا تھا اور یہ کسی جیدے کی سوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا جیدہ تو بڑا فنکار نکلا ملک صاحب اے ایس آئی نے سرسر آتی ہوئی آواز میں کہا اس کی ساری فنکاری تو میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکالوں گا میں نے دانت کچ کچاتے ہوئے کہا تم ابھی نوشیرہ ورکہ جاؤ اور جیدے کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ اے ایس آئی فیل فور میرے حکوم کی تعمیر میں باقی نہیں تھی کہ مذکورہ رسید میں جال سازی جاوے درف جیدہ نے ہی کی تھی گویا اس نے حقیقت کو ڈھاپنے کے لئے یہ کارنامہ انجام دیا تھا ایسی کونسی بات تھی جو وہ چھپانا چاہتا تھا فیلحال میرے پیش نظر تو صرف ایک ہی اہم معاملہ تھا اور وہ تھا آفتاب کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا پرانی غلہ منڈی سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وقوع کے روز یعنی اٹھارہ تاریخ کو نہ تو جیدہ وہاں گیا تھا اور نہ ہی اس نے چودری نوازشہ لی اینڈ سن سے کوئی چیز خریدی تھی یہ سارا چکر اس نے جائے واردہ سے اپنی غیر موجودگی کو ثابت کرنے کے لئے چلایا تھا آخر کیوں جب کوئی شخص درو کوئی یا تحریری جال سازی یا غلط پیانی سے کام لیتا ہے تو وہ دراصل اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کیا آفتہ کو جیدے نے قتل کیا تھا اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں حاصل کرنے کے لئے مجھے اے ایسائی کی واپسی کا انتظار کرنا تھا اور یہ انتظار آدھے گھنٹے میں ختم ہو گیا جیدہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا لیکن اس بار میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا بہت شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کے گار پر ایک سرناٹے دار تماشا رسید کیا پھر اصل اور کوپی دونوں اس کو دکھاتے ہوئے خون خال لہجہ میں پوچھا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں میں نے آفتہ کو قتل نہیں کیا وہ سہمے ہوئے لہجہ میں بولا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اے غلط فہمی کی اولاد میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور سخت انداز میں کہا میں آفتہ کے قتل کے بارے میں نہیں اس رسید کی تاریخ میں تبدیلی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں تم نے تاریخ میں رد و بدل کیوں کیا میرے کڑے سوال پر اس کا رنگ اڑ گیا وہ لڑکڑا ہٹ آمیز لہجے میں بولا میں نے تو کچھ نہیں کیا جناب یہ رسید مجھے پھانسنے کے لئے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے دوسرے گال کو بھی شرف بچ دیا پھر خوفناک لہجے میں دریافت کیا اٹھارہ تاریخ کو پورا دن تم نے کہاں گزارا تھا جی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں سبجیوں کے بیج لینے پرانی خلہ منڈی گیا تھا وہ اپنے جھوٹ کو طاقت کا انجیکشن لگاتے ہوئے بولا میں پرانی خلہ منڈی اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ اس کی دھلائی شروع کر دی اس دوران میں اسے میں تبدیلی یہ تاریخ والے اس کے کارنامے سے بھی آگا کرتا جا رہا تھا وہ میرے ہاتھوں پٹتا رہا اور اس کے علم میں خاطرخواہ اضافہ بھی ہوتا گیا جب اس کے پاس کوئی راہ فرار نہ رہی تو خاطر جوڑتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رسیت کی تاریخ کیوں تبدیل کی تھی لیکن آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے آفتاب کو قتل نہیں کیا آپ اگر مار مار کر مجھے ادوارہ کر دیں گے یا میری جان بھی لے لیں گے تو میرا بیان تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آفتاب کی موز سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں جیدہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ چند لمحات کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا اس کے لہجے سے بے پناہ احتمال جھلکتا تھا مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا اگر آفتاب کے قتل میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں تو پھر تم نے اپنی جال سازی سے تین تاریخ والی رسیت کو اٹھارہ تاریخ والی رسیت کیوں بنایا وہ بھی این اس روز جب آفتاب کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تمہارے اس عمل کے پیچھے کون سا مقصد چھپا ہوا تھا وہ اپنی کمیز کی آسلین سے خوٹوں سے رسنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا میں اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کچھ رقم حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے غصے میں اس کی اچھے خاصی درگت بنا ڈالی تھی میرے چانٹوں اور گھوسوں نے اس کے چہرے کی خال کو کئی جگہ سے بری طرح مجروع کر دیا تھا اور بعض مقامات سے باقاعدہ لہو بھی رس رہا تھا اس زیل میں اس کے ہونٹ سر فیرس تھے مجھے اس کی حالت ازار پر ترس بھی آیا اس نے میرے سوال کی جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا تین تاریخ کو جیدہ پرانی غلہ منڈی سے مختلف سبزیوں کے بیچ خرید کر لائیا تھا اور ان کی اصل رسید بھی اس کے پاس تھی جیدے کے باپ کی یاد داشت گڑھ بڑھ کا شکار تھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا اس نے سبزیوں کے بیج والے تھیلوں کو کہیں چھپا دیا اور باپ سے کہا کہ بیج لانا ہے اس لیے وہ اسے پیسے دے باپ نے اس زیل میں جیدے کو کچھ رقم دے دی جیدے نے اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تین تاریخ کو اٹھارہ تاریخ کی رسید بنا دیا گھر پہنچ کر اس نے چھپائے ہوئے تھیلے باہر نکال لی اور اپنے باپ کو مطمئن کر دیا کہ وہ غلہ منڈی سے سبزیوں کے بیج خرید کر لے آیا ہے اس کی بدقسمتی کہ اس نے اس کام کے لیے جو دن چنا اسی روز آفتاب کا قتل ہو گیا اور جیدہ اس کیس کی تفتیش کی لپیٹ میں آ گیا میں نے جیدے کی کتھا کو گہری سنجید کی سے سنا اور جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دے کر جو رقم حاصل کی اس کا تم نے کیا کیا میرے سوال پر وہ تذب زب کا شکار ہو گیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے لیکن کسی اندرونی ہچکچاہت کے باعث وہ اپنے ارادے پر عمل نہیں کر پا رہا میں نے دو ٹوک انداز میں کہا جیدے اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا اور بفرض مخال میں ایک لمحے کے لیے تمہاری داستان کو سچ مان بھی لوں تو تمہیں بتانا ہوگا تم نے کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دو کا دہی سے رقم حاصل کی تھی سانجدار صاحب میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا بلاخر وہ ایک فیصلہ پر پہنچ گیا اور گہری سنجید کی سے بولا بات یہ ہے جناب کہ مجھے جوہ کھیلنے کے لط لگی ہوئی ہے میں نے یہ رقم جوہ کھیلنے کے لیے حاصل کی تھی ادھر پرانی غلہ منڈی کے نزدی میرا ایک دوست رہتا ہے میں اپنے اس دوست کے ساتھ جوہ کے اکڑے پر جا کر بازی لگاتا ہوں ہر جیت اس کھیل کا حصہ ہے لیکن اٹھارہ تاریخ والا دن میرے لیے بہت منوس ثابت ہوا ایک تو میں ساری رقم جوہ میں ہار گیا اور جب دوشہ رہا برکہ واپس آیا تو مجھے آفت آپ کے قتل کے ارزام میں دھل لیا گیا میرا اندازہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ جیدہ درو کوئی سے کام نہیں لے رہا لیکن میں نے اپنے اس اندازے کو چہرے کے تاثرات سے جھلکنے نہیں دیا اور جیدے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حکمی لیجے میں کہا جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم تھانے کی حوالات میں میرے مہمان رہو گے مجھے اپنے اس دوست کا نام بتاؤ جو پرانی غلہ منڈی میں رہتا ہے میں تمہارے بیان کی پرک کے لیے سب اپنے کسی بندے کو پرانی غلہ منڈی روانہ کروں گا اس کا نام حنیف جی جیدے نے بتایا حنیف غلہ منڈی میں پلے داری کرتا ہے اور تم لوگ جوہ کھیلنے کی سڑے پر جاتے ہو بدر منیر کے اڈے پر اس نے جواب دیا اس اڈے کا عطا پتہ بھی بتاؤ اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی میں نے ایک کاغت پر یہ تمام معلومات نوٹ کی پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر جیدے کو اس کے حوالے کر دیا اور کہا اس کو حوالات میں بند کر دو آج کی رات کی ہمارا مہمان ہے کانسٹیبل نے سوال یہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا کیا اسی حوالات میں یا میں فوراں سے بیچ تر اس کا اشارہ سمجھ کیا اور ٹھہرے ہوئے لے جو میں کہا نہیں دوسرے کمرے میں یہ تھانہ ہیں باہر کے رشتوں اور تعلقات کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے دوستینے بانے کے لیے نوشیرہ ورکہ کی فضا ہی کافی ہے جیدے کے کان کھڑے ہو گئے خاصہ ہوشیار دماغ پایا تھا اس نے پلک جھپکتے میں وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا کیا آپ نے فیضی کو بھی بند کر رکھا ہے میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا اکیس تاریخ کے صبح میں نے ایک جیتا چال باز قسم کے تاکہ وہ حنیف اور بدر منیز سے ملاقات کر کے جیدے کے بیان کی تصدیق کر سکے یہ جیدے کے لیے آخری موقع تھا اگر اس مرحلے پر وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا تو پھر اس کی بچت کے امکانات مادوم ہو جانا تھے گزشتہ شب میں نے فیضی کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں خود اس کے گھر چلا گیا تھا زہدہ کی زبانی شوکت علی کے جو خالات مجھ تک پہنچے تھے انہوں نے مجھے بچین کر رکھا تھا میں شوکت علی کی عشق شوئی کی غرص سے اس سے ملنے گیا تھا شوکت علی سے یہ مختصر سی ملاقات نہائیتی اہم سنسنی خیز اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی وہ اپنے گھر کے سہن میں ایک جار پائی پر موٹے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا جب زہدہ نے اسے میری آمد کی اطلاع دی تو وہ جلدی سے اپنے آنسوں پہنچنے لگا زہدہ نے میرے بیٹھنے کے لیے شوکت علی کے نزدیک ایک کرسی رکھ دی تھی میں شوکت علی سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کرسی پر بیٹھ گیا مگر اس نے میرا خاتھ نہیں چھوڑا اور زہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے نگاہ ہی نگاہوں ہی نگاہوں میں اپنے بیوی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا جب زہدہ رخصت ہو گئی تو شوکت علی نے میرے ہاتھ کو تھامے تھامے آنکھیں بند کر لی اگلے علمے اس کی بند آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے اس نے بدستور میرے خاتھ کو تھام رکھا تھا جس کے سبب مجھے اس کے بدن پر تاری دھیمے لرزنے کا احساس ہو رہا تھا میں توقع کر رہا تھا کہ وہ چھوٹتے ہی مجھ سے فیضی کو چھوڑنے کی بات کرے گا لیکن اس نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد بند آنکھوں کی چپ سادلی تھی وہ زبان سے خاموش تھا لیکن بز زبان خاموشی اس کا پورا جسم مہوے کلام تھا اور بند آنکھوں میں آنسوں کی تحریر میں باقاعدہ گفتگو ہو رہی تھی میں نے تشفیہ میں اس انداز میں اس کا ہاتھ تھپکا سب ٹھیک ہو جائے گا شوکت علی میں نے اپنا عید بھرے لہجے میں کہا اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج بیماری سے پہلے زمین پر نہ اتارا ہو دیکھ لینا تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے موت بھی ایک بیماری ہے دھانے دار صحاب وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا جس کا کوئی علاج نہیں میں بھی چند دنوں کا مہمان ہوں بہت جلد موت مجھے گلے لگا لے گی ہنسلہ رکھو شوکت علی میں نے اسے تسلی دی واقعی موت کا کوئی علاج نہیں لیکن میری نظر میں موت کو بیماری سے تعبیر کرنا مناسب نہیں موت تو ایک ایسی ٹرین ہے جس پر سوار ہو کر انسان اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے اس ٹرین کو اپنے ٹریفک پر روہ دوہ ہونا چاہیے تاکہ خالق اور مخلوق کی ملاقات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے شوکت علی کے بدن کی تھر تھرہ ہٹ ہاتھ کے راستے میرے پورے وجود میں منتقل ہو رہی تھی مجھے یہ سمجھنے میں قطن کوئی دکت محسوس نہیں ہوئی کہ صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ اس کا دل جگر حتی کے جسم کا روان روان مہوے گریہ اور ساری تھا وہ آنکھوں کو بدستور بند رکھتے ہوئے غمناک آواز میں بولا لوگ سمجھتے ہیں فیضی کی خالدہ سے شادی نہ ہو سکنے کے سبب مجھے پہنچنے والے صدمے سے میں مفلوش ہو گیا ہوں یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں شاہدہ کے اس پیسلے سے بہت خوش ہوں اگر شاہدہ اس رشتے کے لیے راضی ہو بھی جاتی تو میں انکار کر دیتا یہ شاہدہ کی خواہش تھی کہ وہ خالدہ کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے میں ہرگز ہرگز اس کے حق میں نہیں تھا شوکت علی نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے اس سے کوئی سوال پوچھیں کہ ضرورت محسوس نہ کی حالانکہ اس نے جس انداز کی بات کی تھی اس پر سو اس تفسرات بنتے تھے اس کی آنکھیں اپنا کام جاری رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا انسان خطہ کا خطلہ ہے تھاندار صاحب کوئی چاہے کتنا بھی اکل مند ہو اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے شاہدہ نے بھی ایک سنگین غلطی کی تھی والدین کو اپنی اولاد کی پسند و نا پسند کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ خالدہ کا رشتہ ہافتہ آپ کے بجائے زلفی کو دیتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا شوکت علی کے ایک ایک لفظ میں سو سو بھید چھپے ہوئے تھے قبل اس کے کے آخری جملے کی وضاحت مانگتا وہ بندہ کو کے پیچھے سے کرناک آواز میں بولا تانیدار صاحب میں زیادہ دن تک جی نہیں سکوں گا مجھے نہیں امید کہ ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہو پائے اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کے سب سے اہم راز سے آگا کرنا چاہتا ہوں وہ راز جو صرف اور صرف میرے شاہدہ اور اللہ کے بیچ میں ہے اور اب آپ اس راز میں شریک ہو رہے ہیں اپنا کان ادھل لائیں میں نے بے ساختہ اپنا کان اس کے ہوتوں کے نزدیک کر دیا پھر بازابان سرگوشی شوکت علی نے میری سماعت میں پیکلا ہوا سیسا انڈھیل دیا تھا میں گزشتا شام سے اب تک شوکت علی کے الفاظ کے سہر میں گرفتار تھا سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والا بہت بہدر میری نظر میں شوکت علی ایک بہدر انسان تھا میں شوکت علی اور اس کی جرت کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ کونسٹیبل ساجد میرے کمرے میں داخل ہوا اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرہ جمع رکھا تھا میرے قریب پہنچ کر وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا ہوا ساجد تمہاری شکل پر بارہ کیوں بج رہے ہیں مجھ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی ہے ملک صاحب وہ ملتجیانہ انداز میں بولا آپ مجھے ماف کرنے ساتھ ماف کرنا یہ سزا دینا تو بات کی بات ہے پہلے مجھے یہ تو پتا چلے کہ تم نے کون سا چاند چڑھا دیا ہے میں نے اسے گھرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا اور اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ تمہاری غلطی سنگین ہے یا نہیں اس لیے شروع ہو جاؤ شاباش اس نے اپنی جیم میں سے خات ڈال کر ایک انگوٹھی برامت کی پھر مذکورہ انگوٹھی کو میری جانے بڑھاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں بولا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے ملک صاحب میں نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو لے کر بغور جائزہ لیا وہ چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے اندر ایک دلکش مانک موٹی جڑا ہوا تھا مانک کا وزن لگ بگ دس کے رات ہوگا مانک کے غیر بیزوی شکل میں ننے ننے فیروزیں جڑے ہوئے تھے فیروزی اور سرخ رنگ کے نگوں کے امتزاج نے اس انگوٹھی کے حسن میں چار چاند لگا دیئے تھے مانک کو فیروزوں کے درمیان برائے جمان دے کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ستاروں کے جربت میں چاند مسکر آ رہا ہو ساجد نے اس انگوٹھی کی نسبت سے اپنی کسی غلطی کا ذکر کیا تھا لہٰذا اس نے کڑے لہجمیں میں نے اس سے سوال کیا یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے چرائی ہے میں نے یہ انگوٹھی چرائی نہیں ملک صاحب وہ نفی میں کردن ہلاتے ہو بولا مجھے پڑی ہوئی ملی تھی کہاں پڑی ہوئی ملی تھی میں نے پوچھا میرے ذہن کو ایک جھٹکہ لگا میں نے استراری انداز میں ساجد سے استفسار کیا کمرے کی اکوی کھلکی کے نیچے سے جی جی وہ گردن کو اسباتی جنبش تھیتے ہو بولا بلکل وہیں سے میری چھٹی اس نے سگنل دیا کہ سنگوٹھی کا آفتاب کے قتل سے گہرہ تعلق ہو سکتا ہے میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں ساجد سے کہا اور تم تین دن کے بعد یہ انگوٹھی مجھے دکھا رہے ہو تم نے سنگوٹھی کے بچے نکالنے کے لئے کسی مرگی کے نیچے تو نہیں رکھ دیا تھا نہیں ملک صاحب وہ سر کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بتانے لگا میں نے اس خیال سے یہ انگوٹھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی کہ اندر جا کر آپ کو دوں گا پھر پتہ نہیں کس طرح یہ بات میرے ذہن سے ہی نکل گئی اور یہ انگوٹھی میری جیب کے اندر ہی پڑی رہ گئی یہ تو کل جب گھر میں میری یونفرام دھوئی گئی تو اس کی جیب سے انگوٹھی برامد ہوئی لمحاتی توقف کر کے اس نے لجاجہ تامیز انداز میں کہا اور بولا مجھے ماف کر دیں ملک صاحب ان لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا میں نے آفتاب کے قتل کے شبہ میں اس وقت دو افراد کو تھانے کی حوالات میں دو الگ الگ کمروں میں بند کر رکھا تھا میرے مطاعت اندازے کے مطابق اگر جیدہ یا فیضی میں سے کسی نے آفتاب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس انگوٹھی کا تعلق اس سے ہونا چاہیے تھا اور میں اس بات کو چیک کرنا بہت آسان تھا کیونکہ وہ دونوں میری تحویل میں تھے ٹھیک ہے ساجد میں تمہاری اس کوتائی کو نظر انداز کرتا ہوں میں نے کونسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے جی ملک صاحب میں وعدہ کرتا ہوں وہ فرما برداری سے بولا جاؤ فیضی کو حوالہ سے نکال کر یہاں لے آؤ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا ساجد نے فیل فور میرے حکم کی تعمیل کر دی جب فیضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے بغور اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا وہ بے چینی سے مجھے تکنے لگا میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا تمہاری انگوٹھی کہاں ہے کونسی انگوٹھی دانے دار صاحب اس نے حیرت اور انجھن کی ملی جولی کیفیت سے مجھے دیکھا اور بولا میں نے تو کبھی کوئی انگوٹھی پینی ہی نہیں وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا اگر وہ کوئی انگوٹھی پیننے کا عادی ہوتا تو اس کی کسی نہ کسی انگوٹھی پر انگوٹھی کی بیٹھک کا مخصوص نشان ضرور بن گیا ہوتا میں نے ساجد کی طرف دیکھتے ہو کہا جیدے کو بھی یہاں لے آؤ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی لائن حاضر ہو گیا میں نے وہی سوالات جیدے سے بھی کیے جو اس سے پہلے فیضی سے پوچھ چکا تھا اور حضب معمول جیدے کے جوابات بھی وہی تھے جیدے کے ہاتھوں کی تمام انگلیاں بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ وہ انگوٹھی پیننے کا شوق نہیں رکھتا اس صورتحال نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا فیضی نے مجھ سے پوچھا کہ تھاندار صحاب یہ انگوٹھی کا کیا معاملہ ہے میں چند لمحات جائزہ لینے والی ٹٹو لینے والی نگاہ سے باری باری ان دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا پھر اپنی میز کی دراز میں سے مسکور انگوٹھی نکال کر میز کے اوپر رکھتے ہوئے میں نے ان سے کہا کیا تم اس انگوٹھی کو بہچانتے ہو وہ یک زمان ہو کر بولے یہ تو فیضی کی ہے کچھا واردہ دیا جب پکے ہاتھوں کی گرفت میں آتا ہے تو صرف دو زناٹے دار تماشے اور دو سلکتے ہوئے سوال اس کا پتہ پانی کرنے کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں ظلفکار اور ظلفی کو جب گرفتار کر کے میرے سامنے لائے گیا تو میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا پھر انگوٹھی اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے پوچھا یہ تمہاری ہے نا انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہوئے اس کا رنگ اڑ گیا حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے اس تفسار کیا یہ آپ کو کہاں سے ملی جہاں سے تم کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر پہنچے تھے میں نے اس کے دوسرے گال کو نشانہ بناتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا وہ حقہ بقہ ہو کر میری صورت دیکھنے لگا شوکت علی کے نم ناک الفاظ میری سماعت میں گردش کرنے لگے کوئی چاہے کتنا بھی اکل مند ہو اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے شاہدہ نے بھی ایک سنگین غلطی کی تھی والدین کو اپنے اولاد کی پسند ناپسند کا خیال لکھنا چاہیے اگر وہ آفتاب کے بجائے خالدہ کرشتہ ظلفی سے کرتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا کیا خالدہ تمہیں پسند کرتی ہے میں نے زیادہ کے خیالات کی روشنی میں ظلفی سے استفسار کیا جی یہ سچ ہے وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا میں بھی خالدہ کا بہت چاہتا ہوں تو کیا اپنی پسند اور چاہت کے حصول کے لیے تم نے سگے بھائی کی جان لے لی میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لے جیمع پوچھا خود فرے بھی اور صفاکی کی اس سے زیادہ بدترین اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس نے مجرمانہ انداز میں کردن جھکا دی اگلے ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کر دیا خالدہ تو واقعات کے مطابق خالدہ اور ظلفی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن آفتاب کی شادی کے موقع پر دونوں نے اپنی زبانیں بند رکھیں خالدہ بیا کر گجرانوالا شہر سے ظلفی کی بھابی کی حیثیت سے نو شہران ورکاں آ گئی اس صورتحال نے ظلفی کا دماغ خراب کر دیا وہ ہما وقت خالدہ کے حصول کے بارے میں سوچنے لگا پھر اس نے ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا سگے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ اپنے منصوبے کے مطابق پکوہ سے ایک روز پہلے اس نے اپنی بیماری کا بڑا کامیاب ڈراما رچایا اور اٹھارہ تاریخ کی صبح وہ بظاہر کھیتوں کی طرف نہیں گیا خورات کے چھت پر سوتا تھا اس لیے کسی کو اس کی کار کردگی کا پتہ نہ چل سکا کسی کو کانو کان خبر کیے بغیر وہ مقتل سے پہلے چھپکے سے ڈیرے پر پہنچ گیا اپنے مقصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے وہ گزشتہ روز کمرے کی اکمی کلکی کو بھیڑ آیا تھا مگر اس کی کنڈی بند نہیں کی تھی وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر آفتاب کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتظار ختم ہو گیا آفتاب جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر لباس تبدیل کرنے کی غرض سے اندر آیا ظلفی نے ایک آہینی بزنی رینٹ پانے سے اس کے سر کے اکوی حصے پر ایک خوفناک بار کر دیا اگلے ہی لمحے آفتاب کسی کٹے ہوئے شہتیر کی مانن دھرام سے زمین پوس ہو گیا کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر کھوٹتے وقت اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر کھال کے کنارے جا گری تھی اگر مسکور انگوٹھی ساجد کے حیرتے نہ چڑتی تو شاید اس کیس کو حل کرنے میں مجھے مزید جوکھم اٹھانا پڑتے دیر آئے درست آئے کہ مستاق میں آفتاب کے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا زن زر زمین کو عزل سے فتنہ و فساد کی جرد تسلیم کیا جاتا ہے اور میرے خیال میں ابتک ایسا ہی سمجھا جاتا رہے گا زندگی کے 99 فیصد تنازات کے پیچھے انہی تینوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زیادہ کا عمل دخل ہوتا ہے میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ سوال بڑی بے قراری سے کروٹے بدل رہا ہوگا کہ اس شام شوکت علی نے میرے کان میں کون سی رازدارانہ سرگوشی کی تھی اب اس وقت یہ کو اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ اس وقت متعلقہ کرداروں میں سے کوئی بھی بقائد حیات نہیں ہے لہٰذا آپ سے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں شوکت علی کے الفاظ دور آ رہا ہوں تھانے دار سخاب میں زیادہ دن تک جی نہیں سکوں گا اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کے ایک اہم راز سے آگا کرنا چاہتا ہوں وہ راز جو صرف میرے شاہدہ اور اللہ کے بیچ میں ہے اور اب آپ اس راز میں شریک ہونے جا رہے ہیں میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خالدہ میری اور شاہدہ کی سگی مگر ناجائز اولاد ہے جب شاہدہ کی فیدہ حسین سے شادی ہوئی تو دو خالدہ اس کے پیٹ میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر چکی تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے جیدہ اور فیضی دونوں کو اسی دن رہا کر دیا تھا موسیقی موسیقی